بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقه قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا لزین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ لزین وصدق رسول نبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعْسُومِينَ مولا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ أَن شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَامِ ربِّ صلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم یہ دیہوی توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام اٹھائیس میں سالانہ فہم دین کوس کا سلسلہ جاری ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولاد سے سختی یا نرمی یہ موضوع بھی نہایت اہم موضوعات میں سے ہے اور اس کے بھی انگنت پہلو ہیں قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے اٹھاسی مرتبہ یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر اس امت کو خطاب کیا ہے ان میں سے ایک خطاب سورہ تحریم کے اندر یہ ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفوسکم و اہلیکم نارا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ آگ سے مراد ہے نار جہنم یا ایوہ الذین آمنو میں اللہ کی طرف سے اظہار محبت ہے کیونکہ مومن اللہ کا اپنا نام ہے المؤمن المہمن العزیز الجبار المتکبر رب زلجلال اس امت کو کوئی بھی حکم دینے کے وقت اس حکم کی مشکت تھکاوٹ اور سختی کو زائل کرنے کے لیے اس سے پہلے خصوصی طور پر اپنے نام سے اس امت کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اے مومنین کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے تمہارے عزاز کے لیے ہے تمہاری بلائی کے لیے ہے اور کہا کہ جس طرح تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ تو تمہارا اولین حلقہ اثر وہ گھر ہے کہ جس کے تم سربراہ ہو اہل و آیال کو بھی آگ سے بچاؤ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے لحاظ سے والدین کے کردار کو نہائیت ہی اہم قرار دیا ہے چونکہ باقی تربیت کے جو ذرائع ہیں ان کے پاس ایک بچے نے تھوڑا وقت گزارنا ہوتا ہے خواہ وہ کسی مرشد کی طرف سے تربیت ہو کسی استاز کی طرف سے تربیت ہو بچپن سے زیادہ وقت اولاد کا والدین کے پاس گزرتا ہے اور پھر والدین میں سے خصوصی طور پر والدہ کے پاس ابتدائی وقت زیادہ گزرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تربیت کے نرمی اور سختی حکمت اور مرئی اور غیر مرئی طریقوں سے تربیت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نساب عطا فرمایا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم قرار دیا ہے والدین کے پاس گزرے ہوئے لمحات کو خواہ وہ والدین اس وقت تبلیغ کر رہے ہوں بول کے رہنمائی کر رہے ہوں یا صرف وہ کوئی اپنا کام کر رہے ہیں اور اولاد ان کو ان کے کردار کی روشنی میں دیکھ رہی ہے وہ کردار اچھا ہو یا برا ہو تو خود بخود ان کی عادات ان کے افکار ان کے خسائل ان والدین کے رویے چھوٹی چھوٹی اولاد میں خود بخود منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں اولاد اگرچہ وہ کوئی ابھی انہوں نے کسی کلاس میں داخلہ نہیں لیا ہوا اور اس ارادے سے نہیں کہ ہم نے تربیت لینی ہے مگر انہیں جو کچھ نظر آتا ہے جو سنتے ہیں اور جو گھر کے اندر اپنے والدین کے بہمی معاملات یا لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے بڑے گہرے اثرات اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں کیونکہ بنیاد عقیدہ اور نظریہ ہے اور تربیت اولاد میں بھی سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر جو تربیت کے اصول عطا کیے ان میں اس چیز کو بھی سر فرست رکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جندب کہتے ہیں کن معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے وَنَحْنُ فِتْيَان حَزَا وِرَا اور ہم اُبھرتی جوانی کے عالم میں تھے فَتَعَلَّمْنَ الْایمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ تو کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان پڑھا یعنی پہلے ہم نے ایمان اور ایمان کے بعد ہم نے قرآن پڑھا فَتَعَلَّمْنَ الْایمَانَ پس ہم نے ایمان کا علم حاصل کیا قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ قَبْل اس کے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کرتے فَزْدَدْنَ بِهِ ایمَانَ اور جب ہم نے بعد میں قرآن کا علم حاصل کیا تو اس کی بنیاد پر ہمارے ایمان میں قوت آئی اور ایمان کا نور پہلے سے زیادہ ہوا تو اس بنیاد پر والدین کی صحبت کا جو اثر ہے وہ معمولات یا معاملات سے پہلے عقیدے اور نظریے پر مرتب ہوتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلو مولودین یولدو علی الفطرہ آبا واہو یحویدانی او ینسرانی او یمجیسانی یعنی رب زلجلال ولادت جب کسی بچے کی کرتا ہے تو خلق کائنات جلال جلال کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا بلکہ ہر کسی کو نیا ستھرا چمکتا اور غیر مستعمل دل عطا فرماتا ہے یعنی اس دل کی تختی پر نہ کچھ لکھا ہوتا ہے مزید اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی آلودگی ہوتی ہے اور خود وہ جو دل کی تختی ہے اس پر یعنی غلط کچھ نہیں لکھا ہوتا مگر اللہ کی حکمت اور رب ذل جلال کے فضل سے حق کا فیضان اس دل کی تختی میں موجود ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی اور عوامل اثر انداز نہ ہوں تو وہ دل اللہ کی طرف سے ایمان کا گہوارہ قرار پاتا کیونکہ دل دیا سلام فرماتے ابا واہ یحویدانی اس کے والدین اسے یہودی بناتے اس کے والدین اس کو نصرانی بناتے اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں اور پھر جو اسلام کے اندر فرقہ واریت ہے یا اسلام کے اندر آ کر جو مختلف قسم کے غلط عقائد و نظریات ہیں تو یہ ساری چیزیں والدین کے لحاظ سے یعنی والدین ان کو ولیوں کے خلاف کرتے ہیں یا والدین ان کو مختلف غلط نظریات کی طرف لے جاتے ہیں کہ اس بچے کے والدین اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بناتے اس حدیث شریف سے یہ واضح پتا چلا کہ والدین اگرچہ پڑے ہوئے ہوں یا انپڑھ ہوں والدین جس فکر پہ ہوں وہ فکر اولاد پر مرتب ضرور ہوتی ہے اور اگر کسی کے والدین مسلمان ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں تو پھر اس بچے کا نور ڈبل ہو جاتا ہے کہ ایک تو اس کی فطرت جو ہے اس کا فیض ہے کہ اس کا دل ستھرا ہے اور پھر آگے جو اسے دیکھنے کو مل رہا ہے سننے کو مل رہا ہے اور سمجھنے کو مل رہا ہے وہ بھی اسے اسلام ہی کی رہنمائی کرتا ہے تو حدیث شریف کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اور کوئی پیر مرشد کوئی مبلے کوئی استاز وہ سب بعد میں ان کا مقام ہے اس بچے کے نظریے پر سب سے پہلا اثر یا رنگ جو چڑے گا وہ اس کے والدین کا ہے اب وہ والدین اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ صحیح العقیدہ ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بچے کے لیے ایمان عقیدے کی ترقی ہوگی اور وہ والدین صحیح العمل ہیں مستقیم العمل ہیں پارسا ہیں متقی ہیں تو اس سے بھی اولاد پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور اگر معاذ اللہ والدین کے کردار میں کوئی کمی ہے تو وہ خود بخود وہ چیزیں اولاد پر نقش ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی وہ گھر چوروں ڈاکوں کا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہی اثرات مرتب ہوں گے وہ گھر حافظ اور کاری علماء کا ہے تو پھر وہی چیزیں چھوٹوں پر بھی مرتب ہوں گی اس بنیاد پر بہت بڑا دخل ہے والدین کے کردار کا سب سے پہلے عقیدے کا اور اس کے بعد ان کے کردار کا اولاد پر تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو اہل ایال کو آگ سے بچاؤ اس بنیاد پر رسول اکرم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو والدہ کا کردار ہے اسے مزید اہم قرار دیا چونکہ زیادہ وقت اولاد کا اس کے پاس گزرے گا اور اس کے افقار و نظریات اور عادات کا اثر زیادہ اولاد کی اوپر مرتب ہوتا ہے اس واسدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے انتخاب کے لحاظ سے بھی خصوصی احکام ارشاد فرمائے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تن کہ المرأت لعربائن کے معاشرے میں کسی عورت کے ساتھ شادی میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے یعنی جو اس وقت حالات تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے یعنی زمانے میں جن چیزوں کو دیکھا جاتا تھا ان کا ذکر کر کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رہنمائی کی کہ یہ چار تم نہ دیکھو بلکہ تم اس جہد کو دیکھو کیا یہ وجہ ترجیح ہے عورت سے شادی کے وقت چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ترجیح دینے کے لئے یہ صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر ہے لِمَا لِہا اس کا مال جو ہے اس کو بھی نظر رکھا آج بھی معاشرے میں کہ اس کو جہیز کتنا ملے گا وَلِحَسَبِهَا اس کے حسب کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ خاندان کیسا ہے اور خاندانی طور پر کردار ان کا کیسا ہے وَجَمَالِهَا اور عورت کے ساتھ نکاح اس کے جمال کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے یعنی یہ چیز بھی پیش نظر رکھی جاتی ہے وَلِدِينِهَا اور عورت کے ساتھ نکاح کے وقت دین کو یعنی کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر بھی جب ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو حکم دینے والے ہیں کہ باقی کو چھوڑ دو یہ چیز پیش نظر رکھو فرما چار چیزیں ہیں مال حسب جمال اور دین یہ وجوہ ہیں جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضفر بزات الدین تو باقی چیزوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تم ترجید دو تو دین کے نکتہ نظر سے ترجید دو کہ کس عورت کا دین اچھا ہے یعنی جو عورت دین کے لحاظ سے مقدم ہے اگرچہ مال اس کے پاس نہیں جمال نہیں اور بڑا خاندان نہیں لیکن وہ ذات دین ہے دین والی ہے دین دار ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے فائدہ اتنا مال کا نہیں ہوگا اولاد کے لحاظ سے جتنا دین کا فائدہ ہوگا کہ جب وہ خود دین سمجھتی ہے دین پہ عمل کرتی ہے تو پھر تمہاری اولاد اس پر اس کے دین کے اثرات مرتب ہوگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس تربیت کے نکتہ نظر سے کہ اصل تو اگلی انسانیت کی تعمیر اس کو پیش نظر رکھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر مطاع دنیا المرعہ السالحہ کہ دنیا میں سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے جس کی وجہ سے آگے انسان کی نسل پر نیکی کی اثرات مرتب ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے رویت کرتے ہیں مستدرک للحاکم کے اندر ہے مر رزق اللہ امر اتن صالح تن اللہ نے جسے نیک بیوی کا رزق دیا یعنی رب زل جلال نے جس جس کے عقد نکاح میں نیک بیوی دی فقد عانہ علیہ شطر دین تو اللہ نے اس کے عادے دین کو تو محفوظ کر دیا فقد عانہ عانت ہے مدد کہ رب نے اس کے ساتھ تعاون کیا علیہ شطر دین نصف دین تو اب محفوظ ہو گیا فل يتق اللہ فی شطر الباقی تو اب باقی نصف دین اس کی نیوٹی ہے کہ وہ محفوظ کرے نصف دین تو اس وجہ سے رب زل جلال نے اس کا محفوظ کر دیا تو یہ یعنی سارا اصل اس کا فلسفہ آگے تربیت اولاد کی وجہ سے ہے کیونکہ مرد خود اس میں حصے دار ہے اور زیادہ وقت جو ہے وہ اس کا اولاد کا مان کے پاس گزرتا ہے اور مان کے لحاظ سے پھر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سننے ابی دعود اور مسند امام احمد میں ہے سختی اور نرمی ان میں سے نہ یہ ہے کہ مطلقا سختی ہی سختی کا حکم ہے اور نہ یہ کہ نرمی ہی نرمی ہو چونکہ جب ایک چیز کو موڑ کے کسی سیدھے رستے پہ لگانا ہے اور اس کو غلط رستے پہ لگانے والے بہت سے عوامل ہیں یعنی وہ شیطانی اثرات معاشرے میں بھرے ہوئے ہیں اور وہ عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے تو اس کے اسباب بہت ہیں اس میں اٹریکشن بہت ہے ادھر بچے کی طبیعت مائل بہت زیادہ ہے تو وہ محض پیار سے اس کا راہ راست پہ رہنا یہ مشکل ہے اللہ ما شاء اللہ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم جو رحمت ہے سارے جہانوں کی اور اس قدر اولاد اس کے معاملے میں سرکار رحیم ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں جماعت کراتے وقت کیونکہ خواتین اسلام بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھی سرکار فرماتے میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں بہت لمبی کرات کروں گا یعنی فرائض میں اتنے میں مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے یعنی جس کی ماں جماعت میں نماز پڑھ رہی ہے اور وہ بچہ جب روتا ہے تو سرکار فرماتے اتجووز فی سلاتی میں نماز مختصر کر دیتا ہوں مما آلم من شدت وجد ام بے بکائی اس واسطے کہ میں جانتا ہوں کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو پھر میرے دل میں جو امت کے لحاظ سے مہربانی ہے وہ مجھے اس طرف لاتی ہے کہ میں یہ نماز مختصر کروں تا دردہ ہے وہ ختم ہو جائے حالانکہ نماز اور وہ پھر جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں کتنا اہم مقام ہے اللہ سے ملاقات کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے امتی کے لیے جو ابی شیر خار ہے بچہ ہے اس کی مہربانی کرتے ہوئے اس پر نماز کو مختصر کر دیتے ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے جو یعنی ادھر نرمی اس قدر ہے اور سات تربیت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مرو اولاداکم بس صلاتی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو وہم ابناعو سبی سنین جب ان کی عمر سات سال کی ہو انہیں نماز کا حکم دو وادربوہم وہم ابناعو اشر سنین اور جب وہ دس سال کے ہوں اور نماز اگر نہ پڑیں تو اب صرف زبان سے نہ کہو بلکہ ان کو مارو وادربوہم یہ لفظ اس زبان سے نکلے جو رحمت ہے سارے جہانوں کے لئے اور جو اسی ولد کے لحاظ سے جب چھوٹا سا تھا تو نماز مختصر کر رہے تھے کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو نہ روئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ضرب کے لفظ استعمال کیے وادربوہم نماز مارو کا تعلق دو دو یعنی دس سال جب ہو گئے ہیں تو آپ اکٹھے نہ سوئیں بلکہ جدہ جدہ ان کے بستر کرو اور جدہ جدہ یہ اپنے نیند کے معاملات میں ہوں نبی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو مزید آگے متعدد طریقوں سے بیان کیا اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے رہوں کو روشن کیا وہ میں نے کہا کہ ایک چیز خود بخود اولاد میں فیڈ ہوتی ہے وہ تربیت کے لحاظ سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں نے بڑے ہو کر تو اپنی جنت دوزخ کے لحاظ سے اپنا ان کا کردار ہے کہ وہ کیا بنتے ہیں لیکن پہلے ان کے جنت اور دوزخ کے لحاظ سے والدین ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ایک تو عقیدے کی بات گزر چکی ہے دوسرا جو وہ رزق کھاتے ہیں اس کے اندر فیصلہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں لا یدخل الجنت من نبات لحمه من سہتن وہ بندہ جنت نہیں جائے گا کہ جس کا گوشت جب اگا لغوی معنی ہے نبات لحمه من سہتن جو حرام کھا کے بڑا ہوا یعنی چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ کڑیل جوان بنا وہ جو چیز کھا کے بڑا ہوا اس کے ہڈیوں میں قوت آئی اوپر گوشت ہے فرما اگر وہ رزق حرام کھاتا ہے تو پھر وہ آگ کے لائق ہے آگ میں جائے گا اس بنیاد پر یعنی والدین کی بیوٹی فکری نظری اور کردار کے لحاظ سے جہاں تربیت میں ہے وہاں وہ ویسے تو کیسے برداشت کرتے ہیں والدین کہ ان کا بیٹا اس کو ایک چنگاری بھی لگ جائے یا تھوڑا سا بھی اس کو گرمی لگے مگر دوسری طرف وہ خود ہی اس کو جہنم کی طرف دکیل رہے ہیں اگر رزق حلال اور لکمہ حلال کا اس کے لیے احتمام نہیں کر رہے کیونکہ ایسا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ یعنی جو مرحلہ اس کے بڑے ہونے کا افضائش کا ہے بالے ہونے کے بعد تو وہ آزاد تقریباً اپنے اپنے جو ان کی لیمٹ ہے نگرانی تھی وہ والدین کی تھی جب اس کی افضائش ہو رہی تھی تو وہ افضائش کے وقت وہ گوشت بنا ہی حرام سے ہے تو پھر تو والدین نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جہنم کا اندر بنا دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی اپنی امت کو حکم دیا اور یہ جو والدین کا کردار ہے اس کو شریعت متہرہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح کیا سختی اور نرمی ان دونوں کے جو مظاہر ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اپنے گھر میں کوڑا وہاں رکھو کوڑا کوڑا یعنی ایک فرما گھر میں کوڑا وہاں رکھو کہ جہاں سب کو نظر آتا رہے یعنی اس کی حیبت ہو گھر کے اندر کہ اگر میں نے غلطی کی تو یہ درہ تو سامنے ہے فوراں میرے باپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور مجھے ززا ملنی ہے تو فرما وہاں رکھو کہ جہاں تمہارے احل اس کو دیکھتے رہے تو ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے جو انداز ہیں وہ بھی سکھائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے قبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ واندہ الاقراء حضرت اکراء بن حابس پاس بیٹھے ہوئے تھے تو فقال الاقراء انہ لی اشارت من الولد انہ نے کہا میرے تو دس بیٹے ہیں یعنی میری اولاد دس پر مشتمل ہے ما قبلت اہادم من ہم میں نے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کبھی چوما تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں انہیں چوم رہے ہیں فناظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکراء بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا یعنی یہ تم یاد رکھو کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری شفقت کی مستحق ہے اور اس پر شفقت کرنے میں فائدہ تمہارا ہے کہ تم اولاد پر رحم کروگے تو اللہ دیا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ کہ جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا رب زلجلال اس پر بھی رحم نہیں کرتا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو اولاد کا دورانیاں ہے تربیت کے لحاظ سے اس کا ذکر کر کے سرکار ذمہ داری والدین کی واضح کرتے ہیں فرما مَا وُلِدَ لَهُ وَلَدُن امام بہکی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد ہوئی بیٹا یا بیٹی فَلْيُحْسِن اسمہ ہو سب سے پہلے تو وہ اس کا نام اچھا رکھے وَعَدَبَهُ اور پھر اس کو عدب سکھا ہے یعنی اچھے اخلاق اچھا کردار اچھے رویے اور جو ضروری دینی تعلیم ہے فَإِذَا بَالَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ جب وہ بچہ بالے ہو جائے تو یہ اس کی شادی کرے کون باپ جو ہے فَلْيُزَوِّجْهُ یعنی یہ شادی کرنا اپنی اولاد کی اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ڈیوٹی قرار دیا فَإِمْ بَالَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ ہو اگر کسی کا بیٹا بالے ہوا اور والد نے اس کی شادی نہ کی اور لفظ ولد جو ہے اس میں یعنی زمناً بیٹی کے لحاظ سے بھی یہی حکم ہے فَإِمْ بَالَغَ مگر مگر یہ لفظ مذکر کہیں کہ اگر بیٹا بالغ ہو گیا وَلَمْ يُزَوِّجْهُ اور باپ نے اس کی شادی نہیں کی فَأَسَابَ اِسْمًا اور وہ بیٹا کسی گناہ میں پڑ گیا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ عَبِيْهِ وہ گناہ اس کے باپ کے سر ہے یعنی ظاہر ہے کہ یقیناً اسے عذاب ہوگا لَا تَازِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَ وہ اپنے کیے کا اس کو جواب دینا پڑے گا لیکن صرف اس کو نہیں اس سے پہلے اس کے باپ پر ہے کہ وہ باپ نے اپنی ریوٹینی نبھائی تو جس کی وجہ سے وہ بیٹا گناہ کی وادی میں داخل ہو گیا تو نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاقید کے لحاظ سے فرمایا کہ اسم علیہ ابی ہے اس کا اسم یعنی گناہ جو ہے وہ اس کے باپ کے اوپر ہے رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے مسئلہ میں جو ڈیوٹی ہے اس کی پھر عظمت بھی بیان کی اور یہ دو طرح سے ہے ایک یہ ہے کہ بندے کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے رزق کے لیے وہ محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اور اپنے چھوٹی اولاد کی پرورش کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین بڑھاپے میں ہیں اور وہ اس لیے بھی کماتا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر وہ خرچ کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ بلوغ سے پہلے پہلے اولاد کا خرچہ وہ والدین پر ہے بالخصوص باپ پر ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلا اور اس کا ارادہ ہے محنت مزدوری کا یا کوئی بھی اس کا جاب ہے اس کے لیے وہ نکلتا ہے کام کے لیے تو شریعت متحرہ کی روشنی میں اس کا کاروبار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر یہ ذمہداری آیت کی گئی ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو کھلاوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہوا فی سبیل اللہ تو یہ گھر سے مثلا ڈیرے پر گیا ہے دکان پر گیا ہے فیکٹری میں گیا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یوں ہے جیسے راہ جہاد میں گیا ہے فہوا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں ہے یعنی جانا اور واپس آنا گھر تک ایک ایک قدم اس کا راہ خدا میں لکھا جائے گا کہ وہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے وَإِن قَانَ خَرَجَ يَسْعَ عَلَى عَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ قَبِیْرَيْنِ فَهُوا فِي سبیل اللہ اور اگر اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے کہ میرے والدین بڑے ہیں ان کے اخراجات میں نے پورے کرنے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَهُوا فِي سبیل اللہ یہ بھی مجاہد فِي سبیل اللہ اس کا جانا بھی وہ دنیا کے رستے میں نہیں اللہ کے رستے میں ہے یعنی یہ ایمان کا مرتبہ و مقام ہے کہ کر کر ربار رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں کہا جا رہا ہے فِي سبیل دنیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے فِي سبیل اللہ اللہ کے رستے میں یہ نکلا ہے وَإِن قَانَ تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نہ اولاد کی فکر ہے اسے اور نہ ہی والدین کے لحاظ سے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں سوال کرنے سے بچ جاؤں میں منگتا نہ بنوں میں کسی کسا منہ ہاتھ نہ پھیلاؤں اس واسطے وہ محنت مزدوری یا کوئی نوکری ملازمت کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہوا فی سبیل اللہ یہ بھی اللہ کے راستے میں تو یعنی یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ مومن تو دنیا دار بن ہی نہیں سکتا یعنی جب وہ شریعت کے ضوابط پر چل رہا ہے اور اندر نیت اس کی یہ ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں والدین کی خدمت کروں میرے ذمہ ہے کہ میں اولاد کو کما کے کھلا ہوں یا ساتھ یہ ہے کہ میں نے مانگنا نہیں کسی سے بھیک نہیں مانگ نہیں بلکہ میں نے اس سے بچنا ہے تو ان تینوں طریقوں پر اسے فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے یہ چوتھا کاروبار کا یعنی یہ ویسے تو ایک مستقل موضوع ہے لیکن یہاں زمنا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ہر ہر بندے کے لیے حدیث کا یہ آخری حصہ پہلے بھی لازمی ہے اور آخری حصے کے اندر بھی بہت سی رہنمائی ہے کہ آج ہر بندہ یقیناً ایک قصب حلال رزق حلال کے لیے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے ملازمت کر رہا ہے کہیں اس کی کوئی بھی جاب ہے تو شریعت میں یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نیت صحیح رکھے یعنی نیت صحیح رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور وہ یہ کہے کہ میں اس لیے کمار آؤں کہ میں نے مسجد پہ خرچ کرنا ہے مدرسہ پہ خرچ کرنا ہے اس کے والدین کا حق ہے یا جو شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے نام پر کسی سے بھیک نہ مانگو بلکہ خود تم کام کرو اور وہ کھاؤ یہ نیت رکھ کے وہ گیا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے لیکن اگر اس سے ہٹ کے ہے تو فی سبیل شیطان ہے اللہ کے رستے میں نہیں شیطان کے رستے میں جا رہا اور جس چیز کو رسول پاک نے شیطان کا رستہ قرار دیا ہے آج ماذا اللہ اس میں اکثر لوگ گرفتار نظر آتے ہیں وہ کیا ہے اگر وہ اس لیے نکلا ہے گھر سے کہ میرے پاس دولت ہو تا کہ پتا چلے رشتہ داروں کو کہ یہ کروڑ پتی ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے یعنی وہ کاروبار ریاہ کے لیے کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے پیسہ شو کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مالدار شو کرنا یہ اس کے اندر ہے کہ میرے اتنے مربع ہوں اتنے ٹریکٹر ہوں اتنی فیکٹری ہوں یعنی اس کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ ہے وَمُفَاخْرَتًا یا بطور فخر ریاہ کاری اور فخر کے لیے وہ کاروبار کرتا ہے ملازمت کرتا ہے دنیا داری کرتا ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيطان پھر وہ شیطان کے رستے میں ہے یعنی فرق معمولی سا ہے بظاہر اور پھر آگے فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے کہاں فی سبیل اللہ اور کہاں فی سبیل الشیطان تو مومن کو اس واسطے یعنی نیت پر خصوصی طور پر توجہ دی گئی ہے کہ نیت پر اس نے دیان دینا ہے اور یہ کوئی الادہ کام اس نے نہیں کرنا بلکہ کام تو ایک ہی ہے کہ وہ کاروبار کر رہا ہے یا وہ دنیا داری شمار ہوگی یا جنت کی تیاری شمار ہوگی اگر وہ پہلی نیتیں ہیں تین تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اگر وہ ریاکاری ہے اب اس میں آگے یعنی یہ ابھی قصب حلال کے لیے نکلا ہے جو ڈاکہ مار رہا ہو یا سودی کاروبار کر رہا ہو وہ تو ویسے ہی اس کلاس سے فارغ ہے یہ یعنی قصب حلال کے لیے نکلا ہے مگر مقصد ریاکاری ہے مقصد مفاخرت ہے اس پر کسی کے ساتھ پیسے میں مقابلہ ذہنی طور پر تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فی سبیل الشیطان کے الفاظ بولے تو آج کے موضوع کے لحاظ سے یعنی اس میں یہ حصہ ہے کہ والدین کا کاروبار کرنا اس کے بھی اثرات ہیں اولاد کے اوپر کہ وہ کس جہت کا کاروبار ہے اور اس کے اندر بھی ایک تربیت ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین پہ جب خرچ کر رہا ہے تو اس کے بچوں کے سامنے ایک تربیت ہے اور پھر جب اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی ایک مستقبل کا سبق موجود ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور سختی کے ضابطے بازے کرتے فرمایا لئیسہ من امتی ملم یجلہ کبیرانا وہ میری امت میں سے نہیں جس نے ہمارے بڑے کو ہمارے بڑے کو مطلب یا میری امت میں جو بڑی عمر والا ہے جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہ کی وہ میری امت میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا تو وہ ہماری امت میں سے نہیں اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خصوصی طور پر یہ بھی فرمایا جس نے ہمارے عالم کا حق نہ پہچانا وہ بھی میری امت میں سے نہیں یعنی یہاں تین چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا ذکر کیا عام جو مشہور حدیث ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا اور بڑے کا احترام نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں تو عسق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو میری امت کا عالم ہے صحیح العقیدہ اس کا عام امت کے لوگوں پر حق ہے اور اس عالم کا حق اگر وہ نہیں پہچانتے تو اس پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر کسی اور کا امتی ہے میرا امتی نہیں ہے تو یہاں اولاد پر چھوٹی ہے وہ رحمت شفقت اور پھر اولاد پر جو مرتب ہے حق والدین کا اور متلقا جو بڑے لوگ ہیں اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی ہے ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرم اولاد اکم و احسن ادب اپنی اولاد کو اکرام دو اکرم اولاد اکم یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی اولاد کا یوں احترام کرو کہ وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوں تو ان کو ساب زدہ صاحب اور اس طرح کر اکرم اولاد اکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وہ عادتیں سکھاؤ جو انہیں عزت دلائیں جس کی وجہ سے وہ صاحب عزت بن جائیں یعنی اپنی اولاد کو زلیل و رسوانہ کرو بلکہ اپنی اولاد کو عزت کے مقام تک پہنچانے کے لیے ان کو اچھا عدب سکھاؤ اچھی عادات سکھاؤ اور اس میں بھی یعنی جس وقت ایک والد تربیت کر رہا ہے اپنی اولاد کی یہ سمجھ کے کہ میرے رسول علیہ السلام نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو ایک تو اس کا اپنا ضمیر مطمئن ہے جب وہ تربیت کر رہا ہے اور اس کو خوشی ہے اپنے طور پر اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ ایک ڈیوٹی بھی نبا رہا ہے اور اس وہ مستحق عجر و ثواب کا بھی ہے تو بیئک وقت دونوں کام ہوں گے کہ اس کا اپنا دل اپنی اولاد پر مہربانی کرتے ہوئے اسے خوشی حاصل ہو رہی ہے اور ساتھ اپنے گھر کے اندر ہی خوشی بانٹنے پر اللہ کے ہاں وہ عجر و ثواب کا بھی مستحق بن رہا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو بہترین توفہ کیا دے سکتے ہیں یعنی ایک ہے کہ وہ سینکڑوں اکر ان کے نام لگوا دیں ان فیکٹری ان کے نام لگوا دیں عربوں روپیہ ان کے لیے بینک بیلنس کے طور پر انہیں دے دیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اچھا توفہ نہیں ہے اس سے بھی اچھا توفہ ہے وہ کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس باپ نے اپنی اولاد کو اچھا عقیدہ دیا جس باپ نے اپنی اولاد کو اچھا علم دیا جس باپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں اس سے بہتر اولاد کے لیے اور کوئی اتیہ اور توفہ نہیں اس نے بہترین توفہ اپنی اولاد کو عطا کیا یعنی اب باقی جو چیزیں ہوں گی وہ زمنن ہیں اور ان پر بھی فضائل ہیں کہ کسی نے پیسے اپنی اولاد کے لیے مکان زمینیں مگر وہ سانوی حیثیت میں ہیں یہاں بات ہو رہی ہے سب سے افضل کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو احتمام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس عدب حسن کو ہر چیز کی اوپر ترجیح اتا فرما دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معاملات کے اندر نرمی کا حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ خصوصی طور پر معاملہ نرمی کا تھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سلیتو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا نماز پڑی یہ بھی بچوں میں سے ایک بچے تھے کہتے ہیں سمہ خراجہ الہ اہلہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف فرما ہوئے یعنی باہر نکلے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے یعنی بچے آگئے فجالا یمسہ خد اہدہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخصار جو تھے بچوں کے رخصار ان پر اپنے ہاتھ پھیر رہے تھے اہدن واہدن واہدن ایک ایک کر کے یعنی جو بچے سامنے آگئے ایک ایک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرما رہے تھے کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں رخصاروں پر اپنے دونوں ہاتھ لگائے کہتے ہیں فوجت لیدہی بردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی تھنڈک میں نے پائی اور ایہا صرف تھنڈک نہیں بلکہ خوشبو یعنی نرم بھی بہت تھے اور خوشبودار بھی ایسے تھے کہ جس طرح آپ نے کسی خوشبو والے برطن میں ہاتھ رکھ کے ابھی بہر نکالے ہیں یعنی اتنی ان ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصی طور پر بچوں کے ساتھ یہ حسنیں سلوک کیا گیا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں پر بہت سے فرائض مرتب کیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو فرامین قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے رب زلجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین